میرے پاس اوگرا کی سمری آئی ہے انہوں نے کہا کہ دس روپے زیادہ آپ کو ایک لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی ساٹھ فیصد ایمپورٹڈ فیول سے بنتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جیسی باہر گیس مہنگی ہوتی ہے کوئلہ مہنگا ہوتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسمنٹ چارج وہ بان چاہتا ہے ہماری بیٹیزیں اوپر چلی جاتی ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بار مہنگائی ہو یا نہ ہو لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی پچاس سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنی ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں پاکستان میں اور انشاءاللہ اگلے پانچ سے دس سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتیں بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اسے تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے اور یہ بھی ہم اس کے لیے سب سے سی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سب سےٹی نکالی ہے اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا پانچ روپے یونٹ بجلی اور دس روپے بلکہ بیس روپے پورا بنتا ہے پٹرول اور ڈیزل کا پھر ہم نے احساس پروگرام کی جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم بارہ ہزار روپے دیتے تھے جو اسی لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں اس کو ہم نے بارہ ہزار سے چودہ ہزار پہ کر دیا پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے جو گریجوئٹس ہیں جس نے بی اے کی ہوئی ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے تیس ہزار روپے جو بھی گریجوئٹ ہوگا اس کو کئی انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے پھر ہم نے سکولرشپس کا میں آپ کو بتا دوں چھبیس لاکھ ہم نے سکولرشپس ہم سوبے جو ہمارے نیچے سوبے ہیں اور جو سینٹر ہے اور اس کے اوپر اٹھتیس ہرب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اب پرائم منسٹر کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر اب سارا کنٹرول ہوگا سارے میرٹ کے اوپر ہم خود چیک کریں گے پوری کمیٹی بنائی ہوئے اکیڈیمکس کی میرٹ پر ملیں گے اور کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوگا وہ اس پورٹل کے اوپر آئے گا لیکن پھر آپ جو آئی ٹی سیکٹر ہیں جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا جس طرح دنیا جا رہی ہے ٹکنالوجی کی ریولوشن یہ ذرا آپ سنیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں پہلی چیز ان کو سو فیصد ہم نے ٹیکس ماف کر دیا پھر سے سن لیں آئی ٹی سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں سو فیصد ان کو ہم نے ٹیکس پر چھوٹ دے دی پاکستان کی جو گروت ہے جو ان کی جو ان کی دولت میں اضافہ ہے جو ہوتا جا رہا ہے وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینبل ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے پاکستان پاہندہ بات